بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ٹھیک ہوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ٹھیک ہوں گے تو آج کی رسپی میں میں بنانے لگی ہوں کچھے مینگو کی کھٹی مٹھی چٹنی تو یہ چٹنی بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور سب کو بہت ہی بسند ہوتی ہے تو یہ رسپی بنانے کے لیے جو چیزیں چاہیے تین میں نے میڈیم سیز کے کچھے مینگو لیے جن کو اچھی طرح واش کر کر اور چھیل کر میں نے بھاریک بھاریک کٹ لیا ہے یہ کپ میں دو کپیں کٹ کر مینگو میرے پاس تین تھے وان فورت کپ شوگر ہے وائٹ والی ریڈ چلی پوڑر ہے سولٹ ہے اور چلی فلیکس ہے یہ وان تھٹ تی سپون ہے وان فورت کپ پانی چاہیے ہوگا تو چلو رسپی شروع کرتی ہوں چولا میں نے آن کر دیا ہے پین میں نے رکھی گئے چولے پر تو سب سے پہلے میں ایک اچھے مینگو ڈالتی ہوں شگر چیترے مکس ہو گئے چیترے مکس ہو گئے سپاسیز ڈالنے لگے اپنی مرضی کے ساپ ڈال لیں کم کر دو اگر زیادہ ڈالنا چاہتے ہو تو زیادہ ڈال دو ہلتی ڈالنے لگی ہوں اچھی طرح میں نے مکس کر لیا ہے مہنگو اپنا پانی بھی چھوڑتے ہیں پچیلی کا بیبانی اپنا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں اچھی طرح مکس ہو گئی ہیں اب میں اس کے اندر پانی ڈالنے لگی ہوں تاکہ مہنگو جائے اچھی طرح گھل جائے 1 فورتھ کپ پانی ڈالا ہے مکس کر کر سلو فلم پر کرتی ہوں ٹویل منٹ کے لئے ٹویل منٹ کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں ٹویل منٹ ہو گئے ہیں ٹویل منٹ ہو گئے ہیں مہنگو کو جگ کر لیتی ہوں پانی بھی خوش ہو گیا ہے مہنگو ہمارے بہت زبردست سوفٹ ہو گئے ہیں گل بھی گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مہنگو کی چٹنی کے لئے ایک چھوٹا سا تڑکہ دیا لیتی ہوں تڑکے کے لئے ایک ٹیبر سپون گارلک ہے چوب کیا ہوا سابت زیرہ ہے سونف ہے میتھی دانا ہے کلونجی ہے اور مسٹرد سابت والی یہ سارے مسالیں بہت ہی تھوڑے تھوڑی مقدار میں میں نے لیے ہیں اور سابت لیے ہیں تڑکے کے لئے کیونکہ مہنگو میں نے زیادہ لیے تھے تو گرمی کی وجہ سے مہنگو جائے ہیں وہ آدھیں میرے خراب نکلے بلکل تھوڑا سا اویل ڈالا ہے میں نے اویل گرم ہو گیا ہے جوڑا سا گارلک ڈالیں لگی ہوں گارلک کی بہت ہی اچھی اچھوڑ ہو نے لگی ہے میں اس کے اندر مسالیں ایڈ کرنے لگی ہوں یہ سارے کھڑے مسالیں ہیں پیسا ہوا کچھ بھی نہیں ہیں فلیم آف کرنی ہے میں نے پین میں ڈال دیا ہے دوبارہ سے فلیم آن کرتی ہوں اور اچھی طرح مکس کر لیتی ہوں پینگو چٹنی ہماری بلکل ریڈی ہو گئی ہے میں اسے ایک پلیٹ میں ڈال کریں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں مینگو کی کھٹی مٹھی چٹنی ریڈی ہو گئی ہے بہت ہی مزیدار اور یم ہی بنی ہے اگر آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ بنا کر فریز بھی کر سکتے ہو اور فریز میں بھی رکھ سکتے ہو 3-4 ویک کے لیے اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا خراب نہیں ہوئے گی آپ کھا سکتے ہو اگر میرے مینگو خراب نہ نکلتے تو میری بھی چٹنی زیادہ بن جاتی لیکن کوئی بات نہیں میں اور لے کر آوں گی اور پھر اور بنوں گی تو یہ میں نے چھوٹی سی رسپی آپ کے ساتھ شیئر کی اگر میری یہ آج کی رسپی آپ کو بسند آئی تو لائک اور شیئر کرنا فرینڈ اور فیملیز کے ساتھ اور میرے چینل کو زیادہ زیادہ آواج کرنا سبسکرائب کرنا اور بال آئیکن کا بٹن ضرور پریس کرنا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے اور جن میں نے میری چینل کو ابھی تب سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھنا ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ